بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پنجاب پولیس کے جانب سے صبح پنجاب کے تمام ازلہ میں جوبز کی آنونسمنٹ کرتی گئی ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کی ایج 18 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان میں ہے وہ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل جوبز کی تعداد 1374 ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سیلیکشن کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں دوستو اگر آپ نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے ایسے کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے بی ایسے یا بی ایسے کی ڈگری کر رکھی ہے تو آپ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون اس جوبز وقت اویلیبل ہے آپ نے فارم کو پور کر کے کہاں پہ جمع کروانا ہے اس کو پور کیسے کرنا ہے ساری تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوستو میں اس وقت موجود ہوں پنجاب پولیس کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایڈوانٹائزمنٹ کا اشتہار میرے سامنے اویلیبل ہے دوستو پنجاب پولیس کے جانب سے دو قسم کی جوبز کی انونسمنٹ کی گئی ہے نمبر ون پہ سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کی جوبز کی انونسمنٹ کی گئی ہے اس کو شوٹ میں ایس ایس اے کہتے ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ کی جوبز کی انونسمنٹ کی گئی ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک جوبز کے لیے آپ درخواست دے سکتے ہیں اب پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں جوبز کی تعداد کتنی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں جو پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ کی جوبز ہیں ان کی تعداد ہے بارہ سو چھبیس اور سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کی جوبز ہے اس کی تعداد ہے ایک سو اٹالیس تو ٹوٹل کی جوبز کی تعداد جو ہے وہ تیرہ سو چھوہتر بنتی ہے تو اگر آپ نے سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کی جوبز کی اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ایج اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اور اس کے لئے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانس جنڈر بھی اس میں درخواست دینے کے قابل ہیں اہل ہیں اس کے بعد جو بھی آدمی اس جوبز کیلئے اپلائی کرنا چاہتا ہے آپ صبح پنجاب کے اپنے زلے کا دومیسل لازمی رکھتے ہوں کیونکہ صبح پنجاب کے تمام زلے جو ہیں ان کے اندر پنجاب پلیس کے جوب آویلیبل ہے تو آپ کے پاس اپنے زلے کا دومیسل ہونا ضروری ہے اس کے بعد تعلیم کی بات کریں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے انٹر میڈیئٹ اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو آپ ان جوبز کے لئے پلائی کر سکتے ہیں اور اس میں کمپیوٹر کا جو ایکزیم ہے وہ آپ نے لازمی پاس کرنا جو ٹیپنگ سپیٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے سرکاری جتنی میں جوبز ہوتی ہونے کے لئے تیس الفاظ لازمی ہوتے ہیں آپ نے ٹائپ کرنے ہوتے ہیں پر منٹ میں اس کے بعد آئی سی ایس اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو بھی آپ ان جوبز کے لئے پلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ آئی سی ایس آپ نے پاس کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے بی ایس کی ہوئی ہے یا بی ایس کیا ہوا ہے تو آپ ان جوبز کے لئے پلائی کر سکتے ہیں اچھا تین سالہ تجربہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے لازمی ہے اگر آپ نے کمپیوٹر کا تھوڑا بہت پہلے سکھا ہوا ہے تو آپ اپنی جو ٹیپنگ سپیٹ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب کمپیوٹر کا ایکزائم دیں تو اس میں آپ ایزیلی جو ہے پاس ہو سکیں اس کے بعد دوسرا نمبر کے اوپر پولیس سٹیشن اسسٹن کے جوب آویلیبل ہے اس کے لیے بھی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہونے چاہیے اور اس میں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتی ہیں ٹران جندر بھی درخواست دے سکتے ہیں اچھا اس میں بھی ڈومیسل لازمی ہے جس زلے کی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس زلے کے آپ کے پاس ڈومیسل ہونا ضروری ہے اس کے بعد تعلیم کے بات کریں تو انٹرمیڈیٹ یا پھر آئی سی ایس یا پھر آپ نے ایم ایس آفیس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے تو آپ کو سیلیکشن میں ترجیح دی جائے گی اس کے بعد بی ایسی ہے بی ایسی کے ڈگری آپ نے کر رکھی ہے اس کے ساتھ آپ کے بات ٹیپنگ سپیٹ جو ہے وہ انگلش کی اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اب دوستو آپ نے ان جوبز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پر اس سے پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں اپلائی کرنے کے جو آخری طریق ہے وہ چوبیس ہے چوبیس طریق سے پہلے پہلے آپ نے اپنے درخواست جمع کروا دینی ہے اب یہاں پہ نیچے جو ہے فارم دیا ہوگا ہے ڈونڈ فارم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فارم آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا آپ نے اس فارم کو اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے پر کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے پانچ مختلف ٹیپ کی فارم ہے مکمل فارم یہاں سے آپ ڈونڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ فارم کو پر کرنا ہے اور آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے مزید یہاں آکے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹرک کے اندر کتنی جوب آویلیبل ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کوٹا سارا دیا گیا ہے صبح پنجاب کی جتنے بھی ڈسٹرک ہیں تمام ڈسٹرک کے نام یہاں پہ آویلیبل ہیں اور ان کے اندر کتنی جوب ہیں وہ بھی یہاں پہ ساری تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھے گیا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو چوبیس طریق سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے اگر آپ آخری طریقے بعد اپلائی کریں گے تو پھر آپ کے درخواست قابل قبول نہیں ہوگی اچھا پندرہ فیصد کوٹا جو ہے وہ خواتین کے لئے مختص کیا گیا ہے پانچ فیصد کوٹا جو ہے وہ اقلیتی لوگوں کے لئے ہے اور تین فیصد کوٹا جو ہے وہ مظہور افراد کے لئے رکھا گیا ہے اس میں یہاں پہ ایک نوٹس بھی دیا گیا ہے اگر آپ ڈسٹریک مری میں رہتے ہیں تلہ گانگ میں رہتے ہیں کوٹ ادو میں رہتے ہیں وزیرہ باس اگر آپ کا تعلق ہے یا اسی طریقے کے ساتھ رابل پنڈلی چیک والم زفرگا اور گجرہ مالا سے آپ کا تعلق ہے تو ڈسٹریک پولیس لائن سے ہی آپ درخواست جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور پرکر کے وہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں کچھ یہاں پہ رسٹریکشن مل گئی گئے ہیں پنجاب پولیس کے جانب سے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ جب اپلائی کرنے کے لئے آئیں گے یا ایکزیم دینے کے لئے تو آپ کے اخراجات جو ہے آپ کو نہیں ملیں گے وہ آپ نے خود فوڈ کرنے ہوں گے اس کے لئے آخری طریق کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو درخواست قابلے قبول نہیں ہوگی اس کے لئے بس فارس فروش کسی کے قبول نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا تو یہ ساری تفصیلات ہی اگر آپ پنجاب پولیس کے جو پلے اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس سنہاری مقام وجود ہے آپ لازم اس میں اپلائی کر لیں امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں